جیون کا وہ ہے دھرم ہمیں سمجھ آ جائے کہ ہمارا کرتب ہے ہم اپنے آپ کو اونچہ اٹھانے کے لئے اتکرشت بنانے کے لئے اس سنسار میں ہیں اور ویچارنی بات یہ بھی ہے کہ پرتیک ویقتی کا جنم اس سنسار میں اس کے کرموں کے آدھار پر ہوتا ہے اور یہ سنسار جو ہے بھوگ اور اپورگ کے لئے بھگوان نے دیا ہے اس لئے رشیوں نے جو یہ سندیش دیا جو ہم نیائی درشن میں سندیش پڑھتے ہیں بھوگ آپورگارتھم درشم درشمان جگت جو ہے وہ بھوگ کے لئے اور ایشوری بھوگ تیوے سنسار کا جو پرم ایشوری ہے پرماتما کا پرمانند اس کو پرابط کرنے کے لئے جیون ملا ہے یہاں کرموں کا بھوگ بھی بھوگنا ہوتا ہے سکدائی بھوگ بھی جیون کے ملتے ہیں سب چیزوں کے بیچ میں رہتے رہتے کمل کی طرح کھلے وے رہ کر سنسار کے موہ کے کیچڑ سے اوپر اٹھ کر اپنے آپ کو اتنا اوچھا اٹھانا ہوتا ہے کہ ہم بندھن مکت ہو کر پرمیشت تک پہنچ سکیں کل ملا کر اگر ہم کہیں تو ایک چیز اس سنسار میں ہے جس کو پرکرتی بولتے ہیں وہ ہے ستہ والی چیز جو ہمیشہ رہتی ہے اس میں پریورتن اگر ہوتے ہیں تو بس یہی کہ پرکرتی سے سرشتی کا نرمان ہوتا ہے اور نرمان ہونے کے بعد یہ وکرت والی عوستہ وکرتی والی پھر پرکرتی کے روپ میں واپس لوٹ آتی ہے تو اسے بولتے ہیں ست دوسری چیز ہے جو ہم ہیں جیو آتما ہے جو ست اور چت ہیں ستہ بھی ہے استتو بھی ہے اور ہم چیتن بھی ہیں تیسری ایک اور ستہ ہے جو ست چت اور آنند سوروپ ہے اس کو ہی ہم پرم آتما بولتے ہیں وشو آتما بولتے ہیں جو پرم آتما ہے وہ پرم آتما ایشور ہے جو پرم ایشور ہے بڑا سوامی بڑا مالک پرتیک ویکتی اپنے شریر کا اور اپنے گھر کا ایشور ہے وہاں کا سوامی ہے وہاں کا پربو ہے لیکن جو سمست پربو ہوں کا بھی پربو ہے وہ پرمیشور ہے اسی کا پربہ وہ پورے سنسار میں ہے تو یہ دھیان رکھنے والی چیز ہے کہ پرکرتی ست ہے لیکن اس میں چیتنا نہیں ہے منوشہ جو ہے وہ ستہ والا بھی ہے چیتن روپ بھی ہے پر اس میں ایک کمی ہے اس کے پاس آنند نہیں ہے پرمیشور جو ہے وہ ستہ والا بھی ہے چیتن بھی ہے لیکن اس کے پاس ایک بہت بڑا کھجانہ ہے وہ ہے آنند اور اس پوری دنیا میں پرتیک وقتی کی ایک ہی اوشکتہ ہے وہ ہے آنند آنند کو پانا چاہتا ہے آدمی خوشی کو پانا چاہتا ہے دکھ سے بچنا سکھی ہونے کا اپائے ڈھوننا اسی میں ہمارے ساری کی ساری گتیویدیاں چلتی ہیں اس لئے کچھ بھی کرم آپ کریں گے اس کے پیچھے کا لکش ایک ہی ہوتا ہے کہ ایسا میں اس لئے کرنا چاہتا ہوں کہ جس سے میری زندگی میں آنند آ جائے میں اپنے جیون کو آنند پور وقت جی سکوں تو گاڑی لے گا تو گاڑی کے پیچھے بھی اس کا وہ دشیہ ہے کہ میں سکھی ہوں مکان بنائے گا تو اس سے بھی وہ سکھ پرم سکھ جاتا ہے چھوٹا کشنک سکھ نہیں پرم سکھ جاتا ہے پرم سکھ ہی پرم آنند ہے اس لئے جو پرم سکھ کی کامنا ہے ہماری اس میں ہم کیا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایسا آنند ملے کہ جس کا پھر کوئی انتنا ہو تو اس میں کچھ چیزیں ہیں ایسا سکھ مل جائے صدا ٹکا رہے ایسی شانتی بنی رہے جو کبھی ختم نہ ہو اتنی نربہتہ جیون میں آ جائے کہ کبھی بھے نہ لگے اتنا سبل ہو جاؤں کہ کبھی نربلتہ نہ آئے میں اتنا موچہ اٹھ جاؤں کہ اس کے بعد پھر اور اوپر جانے کیا اوشکتہ ہی نہ پڑے مطلب آخری منجل تک میں پہنچ جاؤں ویکتی کی کامنا ہوتی ہے کہ میں رہوں شریر چھوٹ جائے تب بھی رہوں میرا نام رہے اور ویکتی چاہتا ہے کہ میں سرکشت رہوں یہ ساری چیزیں کہ ڈر نہ ہو چنتہ نہ ہو نششنت ہو جاؤں بے فکر ہو جاؤں نربہ ہو جاؤں میرا نام رہنا چاہیے میرا یش بڑھے میری کیرتی بڑھے ان سب کے پیچھے ایک ہی چیز ہے کہ ویکتی اس سب سے چاہتا یہی ہے کہ وہ پوری طرح آنندیت رہے کیونکہ کیرتی سے اس کو آنند ملتا ہے شانتی سے اس کو آنند ملتا ہے سکھ سکون سے اس کو آنند ملتا ہے پریم سے اس کو آنند ملتا ہے سممندوں سے اس کو آنند ملتا ہے اس کے اپنوں کی شکتی کے ساتھ اسے آنند ملتا ہے وہ ساری چیزوں کو جوڑ کر ایک جگہ پا لینا چاہتا ہے آنند اور کمال یہ ہے کہ پوری سرشتی میں آنند کی جھلک ہے آنند نہیں ہے اس لئے تھوڑا سا ایک جھلک ملتی ہے بجلی کڑک رہی ہے بجلی کی کڑک میں اس کی چمک میں رات میں ایک بار یہ تو دکھائی دیتا ہے کہ بہت دور تک فیلا ہوا ستھان ہے لیکن راستے سپشٹ نہیں ہیں سنسار کے سکھ بھوگوں کے بیچ وہ جو چھوٹی سی ایک سکھ کی چمک ہے اس میں یہ تو لگتا ہے کہ ہاں سکھ ہے بہت بڑا سکھ ہے اسے پایا جانا چاہیے لیکن وہ ہے کہاں تو کوئی ستہ میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی سمپتی میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی سنگٹھن میں ڈھونڈ رہا ہے کوئی شکتی بنانے میں ڈھونڈ رہا ہے کہ میں سکھی ہو جاؤں میں آنندیت ہو جاؤں اس لئے سب جگہ ہم اپنے آنند کو ڈھونڈتے گھوم رہے ہیں اور یہ بھول گئے کہ وہ ہے کہاں کہاں سوامی رامتیرت نے ایک ادھارن لکھا جس ادھارن کا سار بتاتا ہوں انہوں نے لکھا کہ ایک ایسا پنجرہ بنایا گیا ہے جو شیشے کا ہے شیشہ بھی ایسا جو میرر ہے درپنا اور اس میں ایک بل بل بیٹھی ہے اور اسے چاروں طرف ایک پھول دکھائی دیتا ہے اب وہ چاروں طرف اس پھول کو پکڑنے کے لئے چونچ مارتی ہے پر چاروں طرف بل بل کو دکھائی دیتا ہے پرتی بیمب اور اس میں وہ چونچ مار رہی ہے اور گھائل ہو کر نیچے گر جاتی ہے تو جس کے لئے وہ تڑپ رہی تھی دیکھتی کیا ہے وہ تو اس کے پاؤں میں رکھا جس پھول کو ڈھونڈ رہی تھی تو وہ تو اس کے پاؤں میں رکھا تو کہتے پوری دنیا میں آپ کو سب جگہ اس پھول کی چمک یا اس کا پرتی بیمب وہ دکھائی دیتا ہے وہ ریفلیکشن ہے ریفلیکٹ کر رہا ہے شیشہ یہ سنسار جو ہے سکھ کو ریفلیکٹ کر رہا ہے کہ ہانند ہے سکھ ہے تو آدمی سوچتا دھن میں ہوگا ریستے میں ہوگا مکان میں ہوگا جمین جائداد میں ہوگا اونچے پد پر ہوگا سنگھٹن بنا لینے میں ہوگا ہر جگہ وہ جا کر کہتا ہے کہ ہاں یہاں پہنچ تو گیا ہوں لیکن یہاں نہیں ہے اس لئے راج بے بہو میں بیٹھا عویقتی واپس بھاگتا ہے موسیقی موسیقی